بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے نئے ڈیش لے کے آئے ہیں آلو کی کواب چلتے ہیں اپنی ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک کلو آلو بلیم ہم نے اس کو پہلے سے اوبارن کے رکھ لیا ہے ایک پاؤ تیل ہے تین چمچ کن پلور ہے دو انڈے ہیں ایک چمچ چلی سوس ہے ایک چمچ سویا سوس ہے ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ چاٹ مسالہ ہے ایک چمچ گرم مسالہ ہے ایک چمچ کالے مرچو ہے ایک چمچ لال مرچیں کٹی ہوئی ہیں تین چار دانے ہری بھی کٹے ہوئی ہیں ہری مرچے کٹی ہوئی ہیں کدینہ کٹا ہوا ہے ہرہ دنیا کٹا ہوا ہے ہمیں سب سے پہلے لالو کو اس طریقے سے کچل لوں گی کچلنے کے بعد اس میں ساری چیزیں میں لامگی دیکھیں اچھی تھی اس کو مکس کل لوں گی ابھی دیکھیں مکس کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں دالیں دنیا نمک چاڑ مسالہ ایک چمچ ہے ایک چمچ گرم مسالے کا پوڑر ہے ایک چمچ کالے مرچوں کا پوڑر ہے ایک چمچ لال کٹی مرچیں ہیں کدینہ کٹا ہوا ہے اور یہ ہری مرچیں ہیں یہ میں نے سب ڈالی ہے اس کے اندر اس کے اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور میرے پاس میں دیکھیں ایک چمچ چلی سوہ سے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور ایک چمچ سوہ سے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے اس کو آلو کو ڈال کر لیا دیکھیں میرے پاس یہ کندہ فلور رکھا ہو کمی سیalgی سے ڈال دیں اچھی طریقے سے پھر اس کے ساتھ Конندہ یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا کندہ فلور کے اندر ہم اس کے کباب بناتے رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں اچھی تیار کر لیا سب سے پہلے ہلکا سا میں نے ہاتھ میں اپنی اس لیے تیل لگایا تیل لگانے کے بعد اس کو اس لیے کر کر کے میں اس کے کباب بنا بنا کے رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریق سے بنا بنا کے میں رکھتی جاؤں گی ہلکا سا تیل لگاؤں گی یہ دیکھیں میں نے ساری ریانہ ہواب بنا رہی ہے ہم اس کو فرائی کروں گی یہ دیکھیں بریڈ کرم سے ہم یہ انڈے پھٹوں گی توڑ کے اس میں میں تھوڑی سی کالی مرچے ڈالوں گی یہ دیکھیں اس میں کالی مرچے ڈالیں پڑا سا نمک ڈالوں گی ہم اس کو فرائی کریں یہ دیکھیں مرچے پڑی کے سینڈا ہیٹ لیا اب یہ جو کباب ہے یہ پہلے مرچے میں دیکھ کروں گی یہ دیکھیں اس لئے زنڈے میں ڈیپ کر کر کے یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں سارے بنا رہی ہے تیار کے لئے مین کو فرائی کروں گی ابھی دیکھیں میں نے فرائی پین رکھا ہے اب اس میں میرے پر جو تیل ہے یہ میں ڈال دیں ابھی پانچ منٹ میں تیل گرم ہو جائے گا فیس کے اندر میں کباب رکھتی جائیں تیل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں یہ بنے میں کباب رکھتی جائیں تیل بھی گرم ہو چکا ہے ہلکے تیل میں چولے کی سلو آنچ میں سیکھنا اس کو جب پانچ منٹ ہو جائیں گے پھر ایک سیٹ سے پلٹوں گی دیکھیں میں نے ڈال دیں گے ابھی چولے کی سلو کر دیں گے سلو آنچ میں سائز ہو جائیں دیکھیں پانچ منٹ ہو گا ہم اس کو اس تریک کر کے پلٹوں گے تو سوڑے زیادہ ہی چک گئے دیکھیں یہ پک چکے ہیں میں اس کو نکال لگی اچھی تیل دونوں طرف سے سیکھ دیں اب دیکھیں اسی تیل میں دوسرے بھی فرائے کرتی یہ دیکھیں دیکھیں اچھی طریقے سے ہوگا مینٹ کے بعد نکالوں گے 5 منٹ در سے سیکھ جائیں گے پلٹوں گے دیکھیں میں نے پکا کے سارے نکال لیا ہمیں دیکھیں مینٹ کے بعد دھنیا پودین ہے اور ہری مرتوڑی میں چٹنی بنا کر دیکھیں بسم اللہ الرمان ہے کواب اور چٹنی بن کے بلکل تیار ہیں öğren mã دیکھیں